بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب چھیک تھاک ہوں گے تو چلیں جی آج میں آپ کو بہت مزے کی بات بتانے والی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اپنی شخصیت کو پرکشش کیسے بنا سکتے ہیں سب کا دل ہوتا ہے کہ ہم پیارے لگیں جہاں میں پھر میں جائیں تو ہم پروکار لگیں تو اس کے لئے کچھ ٹپس ہیں جو میں آج آپ کو دے رہی ہوں اس میں سب سے پہلے آپ اپنے لباس کا خیال لکھیں لباس ہمیشہ وہ پہنیں جو آپ کی شخصیت کے مطابق ہو اور دوسری نمبر پر آپ اپنے اخلاق کا خیال لکھیں سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور تیسرین نمبر پر کسی سے بھی زیادہ بے تکلف نہ ہوں جب ہم کسی سے زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ مزاق میں کچھ ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ زیادہ مت ہسیں پانچویں بات یہ ہے کسی کو گالی مت دیں چھتی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنی خامیوں سے اگہ نہ کریں یعنی کہ کسی کو بھی اپنا ویک پوائنٹ مت بتائیں اور اس کے بعد ساتھویں بات یہ ہے کہ کسی سے گفتگو کرتے وقت ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں کیونکہ اس سے آپ کا چہرہ پرکشش لگے گا اور آپ کی آنکھیں بھی پہلے کی نسبت زیادہ حسین لگیں گی تو بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری جو طریقے ہیں یہ کیسے لگے ہیں یہ ٹیپس چھوٹے چھوٹے اچھا ایک اور بات ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائے نا کہ زیادہ نہیں بولتے تو وہ مجھے ایک چوڑا سا واقعہ یاد آگیا تو وہ میں آپ کو سناتی چلوں تو ہوا یوں کہ ایک شہزادی نے کہیں سے ہموشی کے فائدے پڑھ لیے چنانچہ اس نے بولنا چلنا بند کر دیا ہموشی اختیار کر لی بادشاہ بہت پرشان ہوا اس نے اس کا بہت علاج کروایا مگر بے سود ایک مرتبہ وہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار کھیلنے جا رہا تھا شام ہوگی لیکن شکار ہاتھ نہ آیا اچانک ایک پرندے کے بولنے کی آواز آئی وزیر نے فوراں اس کی طرف تیر کا پھینکا اور اسے شکار کر لیا شہزادہ بے اختیار بول اٹھا نہ بولتے نہ مارے جاتے تو یہ ایک چھوڑا سا واقعہ تھا تو اس کے ساتھ ہی اب جی ویڈیو کافی لینٹی ہو گئی ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی دائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بولیے گا اوکی جی اللہ حافظ